ابھی حال میں جائنہ کے کوبنین دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسی بیٹی بنائی ہے جو کہ بینہ کسی چارج کے 50 سال تک کورنٹی یا بجلی سپلائی کر سکتی ہے اور اس نے امریکہ اور ویسٹر مولڈ کو بیٹک ٹوپیولوجی میں پیچھے چھوڑ دیا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لیپ ٹوپ یا موبائل فون کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اب انکٹی گاڑے بینے کسی چارج کے سڑکوں پر دھوڑیں گی تو کیا ایسا ممکن ہے؟ چلی اس پر نظر ڈالتے ہیں اس بیٹی کو چونکہ ریڈی اکٹی بیٹی کاریاتوں سب سے پہنے میں چیز کو دیکھتے ہیں کہ ریڈی اکٹی مٹیری کیا ہوتا ہے اور کیا واقعی ریڈی اکٹی مٹیری تنی انرجی لگتا ہے کہ اس کو کئی ساتھ تک بینے چارج کی استعمال کیا جا سکے اس بات میں کچھ شک نہیں کہ اگر ایسا ریڈی اکٹی مٹیری کو استعمال کیا جائے جس کی ہاف ریڈی اکٹی مٹیری تو وہ نگتار انرجی خارج کرتے رہتے ہیں تو بہت سے ایسا ریڈی اکٹی مٹیری موجود ہیں جن کی ہاف ریڈی اکٹی مٹیری اور کچھ کی ہزاروں سالوں میں بھی ہوتی ہے انہی خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے سائز دورنا سے کافر سے پہلے بھی اسی طرح کی بیٹیز بنائی گئی ہیں جو کہ کئی سالوں سے استعمال ہو رہی ہیں لیکن ان کا استعمال سے مقصود ڈوائسز تک محدود ہے چبکہ کئی زبر مارکٹ ان کو استعمال نہیں کیا جاتا اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ بیٹیز بہت ہی تھوڑی مقدار میں کراپ پیدا کرتی ہیں کچھ کمپنیز دعویٰ کیا کہ وہ بڑے پیمار بینٹ بیٹیز کو بنائیں گے لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملی ایسی ایک کمپنی نے کچھ سال پہلے دعویٰ کیا کہ ان کے لیوکولر ڈائیمند بینٹی 28000 آتا ہے کرنٹ فرام کر سکتی لیکن وہ کمپنی فراڈ ڈائیلیگیشن بھگت رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایسی بیٹیز بنانا مشکل ہے تو اس کا جواب ہے نہیں خلائی مشن کے لیے ایسی بیٹیز کافیرسز بنائی جا رہی ہیں کیونکہ خلائی میں تاپ کری ہے ریڈیو اکٹیو کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور سپیس مشن کو لگتا ہے نمبر سے تک بینا ایک رکاوٹ کے بجلی چاہی ہوتی ہے تو یہ بیٹیز یہ مسئلہ حل کرتی ہے جیسا کہ 2014 میں ایک مشن کے دورہ ایک لینڈر ستا کے اس سسر میں لینڈ کر گیا جہاں روچ ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے اربعہ روپیہ کا یہ مشن ناکام رہا ان مسئلہ کہنے کے لیے نکلر پاور بیٹریز بیٹریز متبادل ہے تو باتیں ہیں اپنے اصل سوال کی طرف کہ کیا چائنہ نے واقعی ایسی بیٹریز بنان لیا جو پچاس سال تک بینا کسی رکاوٹ کے کرنٹ فرام کر سکتی ہیں چیلی کمپنی کی طرف سے تیار کرتا ہے بیٹریز کو بیٹا ووٹ کا نام دیا گیا ہے جس میں نکل سکسٹی تری کا ایسے ٹوپ استعمال کیا گیا ہے جس کی حافظہ تقریبا سو سال ہے کہنے کو تو لگیا گیا ہے تین ووٹ ہے اور زیادہ طرف موبائل میں جو بیٹر استعمال ہوتی ہو تینی کیریز سات ووٹ کی ہوتی ہے تو اس کو موبائل وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے مگر حسن میں اسے بہت بہت ہی تھوڑا ہے جو کہ سو مایکرو وارٹ ہے اب یہ کتنی پاوریز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک موبائل چارجر کی مثال لیتے ہیں ایک موبائل چارجر عام طور پر پانچ وارٹ کا ہوتا ہے آج کل اس سے بھی زیادہ وارٹ کیا رہا ہے فاس چارجن میں جو چارجر استعمال ہوتے ہیں وہ بیس وارٹ تیس وارٹ پچاس وارٹ ایوانی کہ ابھی ایک کمپنینر دو سو چاریس وارٹ کا چارجر بھی انٹروڈوس کر رہا ہے ہم اس پیس میں پڑتے ہیں ہم مثال طور پر فرض کرتے ہیں جو سب سے چھوٹا جو اس کا چارجر ہے وہ تقریباً پانچ وارٹ کا ہے تو اگر ہم اس بیٹی جو موبائل چارجر کی تھوڑی کلکلیشن کر رہے تو ہمیں ایک موبائل چارجر کے برابر ایک وارٹ کے سوری پانچ وارٹ کے اگر چارجر ہے اس کی بجائے ہمیں ایک وارٹ کے بات کر رہے تو ایک وارٹ پیدا کرنے کے لیے ہمیں تقریباً ایسی دس لاک بیٹی چاہیے ہیں ابھی یہ جو بیٹی ہے اس کی جو سائز ہے اس کو ایک سکھے کے برابر کہا جا رہا ہے تو دس لاکھ سکھے اگر ہو تو آپ لازے لگے وہ کتنا بڑا سائز ہوگا پہلی تو بات یہ اور یہ اتنا بڑا سائز مل کے ایک وارٹ بجلی پیدا کرے گا جبکہ ایک چارجر آپ طور پر پانچ وارٹ کا ہوتا ہے اب اگر موبائل کی بیٹی کی بات کر رہے تو معامل طور پر موبائل میں پانچ زارہ امیچ کی بیٹی لگی ہوتی ہے تو فرض کریں آپ اگر موبائل کو لگاتا دس گھنٹے استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے موبائل میں پانچ زارہ امیچ کی بیٹی لگی ہے اور فرض کریں آپ کا موبائل دس گھنٹے لگاتا اور ایک فل چارج پر نکالتا ہے تو آپ کے موبائل نے ایک گھنٹے میں تقریبا آدھا کلو وارٹ بجلی استعمال کی اب اگر آپ اس کو ایک میلٹ کے یوز میں لے کر آئیں تب بھی اس کو کچھ وارٹ بنتے ہیں جو کہ بہت تھوڑے ہیں ملی وارٹ شاید آجائے ملی وارٹ تو نہیں ہوگا لیکن بہت تھوڑے ہیں تو اگر اس سے بھی کمپیئر کریں وزار کے طور پر تب بھی آپ کو تقریباً کوئی ایک لاکھ یہ پچاس زار بیٹیز تب بھی چاہیے تو ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک لاکھ بیٹیز چاہیے ہمیں ایک موبائل کو لگتار استعمال کرنے کے لئے تو ایک لاکھ بیٹیز کا سائز آپ اندازہ کریں کتنا ہوگا اگر ایک سکے کے برابر ایک بیٹیز کا سائز ہے تو ایک لاکھ بیٹیز کتنی جگہ کریں گی اسی طرح بڑی چیزیں اس سے زیادہ جگہ کریں گی وہ چیزیں جس طرح کے لیپ ٹوپ ہو گیا یا انکٹی گاڑی بھی پہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو امیر ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ کیا یہ بیٹیز موبائل یا کسی چیز کو چارج یا استعمال کرنے کے قابل بنا سکتی ہیں تو اس کا سیمپل سا جواب نہیں ہے کیونکہ اگر ہم یا سائز دان کو یہ ایسی بیٹیز بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی کپیسٹی چلو ایک وارٹ نہ بھی ہو وہ آتا وارٹ یا کچھ ملی وارٹ کے برابر بھی آ جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے لیکن یہ مائکرو وارٹ میں مطلب مائکرو کا مطلب ہے کہ یہ ایک وارٹ کا ناکھوائنس ساہل